ایک قطرہ ہمیں یہ بھی ہے کہ اگر امریکہ اور بھارت کا گجھوڑ ہو جاتا ہے اور اس میں یہ بیچ میں اغوانستان کو بھی لے آتے ہیں تو پھر پاکستان کے لیے ایک بڑی ہی غیر یقینی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے دوسری چالب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھارت اپنے اوچھے ہتکنڈوں سے باز نہیں آتا ہے ہت درمی پر برقرار رہتا ہے پاکستان کو کھوکلیاں دھمکیاں دیتا ہے بھارتی وزیر دفعہ کا یہ کہنا ہے کہ بھارتی فوجی کیمپ پر حملے کی قیمت پاکستان کو چکانا پڑے گی اس حوالے سے لازم ایک رپورٹ ہے پہلے وہ دیکھ رہتے ہیں پھر اس پر مزید پاتھ کریں بے بنیاد الزامات سے دال نہ گلی تو گیدر بھکیوں پر اتر آئے بھارتی وزیر دفعہ نرملا ستھیا رام پاکستان دشمنی میں موڈی سے دو ہاتھ آگے نکلیں منگھڑت الزامات کے بعد پاکستان کو فوجی کیمپ پر حملے کی قیمت چکانے کی کوکلی دھمکی دے ڈالی پاکستان پر الزام لگاتے ہوئے بھارتی وزیر دفعہ بولی کہ سنجوان میں فوجی کیمپ پر حملے میں جیشے محمد کے عسکریت پسند ملوث تھے اور پاکستان کی جانت سے ان دہشتگردوں کو مدد پرہام کی گئی تھی حملے سے متعلق ثبوت پاکستان کو پرہام کیے جائیں گے پاکستان کے خلاف زہر اگلتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان پیر پنجال کے جنوبی حصے میں دہشتگردی کو بڑھا رہا ہے اور سی سپائر موہدے کی خلاف پرزی کر رہا ہے دوسری جانب پاکستان کی وزارت خارجہ بھارتی الزامات کو پہلے ہی یک سر مسترد کر چکی ہیں خطے کا ام تباہ کرنے والے کے مو پر ام کا راک زیب نہیں دیتا بھارت کی جانب سے پاکستان پر گھناؤنے الزامات الٹا چور کو توال کو ڈانٹنے کی مثال پر پورا اترتے ہیں ریپورٹ آپ نے دیکھی اور دفعہ اگر اصولوں کی بنیاد پر ہو تو مزہ آتا ہے پھر جیتنے کا لیکن اگر دفعہ جھوٹ پر مبنی ہو منافقت پر مبنی ہو تو پھر ایسی جیت سے بہتر ہے کہ انسان کاموشی سے ہار جائے بات کر لیتے ہیں اجاز عیوان صاحب ہمیں ساتھ موجود ہیں اجاز عیوان صاحب فوجی کیمپ پر حملے کا الزام بھارت پاکستان پر لگاتا ہے پاکستان کو کڑا جواب کیسے دینا چاہیے دیکھیں جی بھارت کا بھارت کا یہ الزام پاکستان پر کوئی نئی بات نہیں ہے انہوں نے جب بھی اندوستان میں جو کچھ ہوا ہے انہوں نے اس کا ملبہ پاکستان کی اوپر ڈالنے کی کوشش کی ہے پتھان کورٹ کا انسیڈنٹ ہوا اس میں ہم نے اپنی تحقیقات میں تعاون کی بات کی یہاں سے انویسٹیگیشن ٹیم بھی بھیجی لیکن اس ٹیم کو نہ تو پتھان کورٹ کے اندر جانے دیا گیا نہ ان تمام ایویڈنس اور ایریاز تک ایکسس دی گئی جس کے لیے یہ گئے تھے اور وہ پورا بھوگی جو ہے اس میں انڈیا ایکسپوز ہو گیا کہ وہ ان کا کیا ایشو تھا انٹرنل پرابلم تھا ائر فورس کا اور اس کو انہوں نے پاکستان کی اوپر ملبہ ڈالنے کی کوشش کی ممبئی ہوتیل اٹیک اب یہ بڑی واضح بات ہو چکی ہے کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا خود ہندوستان کے اندر سے کرٹکس اس پر بہت کچھ لکھ چکے ہیں اور اجمل کساب کو یہ برما سے اٹھا کے لائے تھے اور اس کو وہاں موقع پر رکھ کر لیکن اس وقت بھی ہمارا جو گومنٹ کا رویہ تھا جو ڈیپلومیٹک منور تھا وہ اتنا ویک تھا چھیک ہے کہ ہم نے اس چارج جنگ بھی رہے گا اور جدل بھی رہے گا لیکن اگر جب یہ ملک بھی رہے گا جس طریقے سے لیکن بات ہوئی ہے کہ آیا یہ لوگ پاکستان کے دوست ہیں دشمن ہیں بھارتی ایجنڈا بھارتی نیریٹیو امن کی آشا سیخما یہ تمام کون سی چیزیں ہیں پھر وہ نیریٹیو جو کہ ڈان لیکس کے اندر بیان کیا جاتا ہے اسے بار بار پروجیکٹ کیا جاتا ہے وہ نیریٹیو جس میں سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز کو آپ ملائن کرتے ہیں کہ ہم ملائن کرتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں آیا یہ پاکستان کے دوست ہیں یا پھر یہ دشمن ہیں اور اگر دشمن ڈکلیئر ہو جائیں تو پھر وہی انجام ہونا چاہیے تو دشمنوں کا ہوتا ہے یاسمین آچے صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ یہاں پھر لیتے ایک چھوٹا سا بریک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے بیک اپ بات کر رہتے ہیں کچھ دفاعی معاملات کے حوالے سے پاکستان کی فارن پولیسی کے حوالے سے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کشیدہ ہیں لیکن پاکستان ہر وہ اقدام اٹھاتا ہے جسے تعلقات استوار اور بہتر ہو جائیں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کابل پہنچے جہاں پر انہوں نے چیف آف دیفنس کانفرنس میں شرکت کی اور چیف آف دیفنس کانفرنس میں شرکت جو اب یہ کریں گے یہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو مزید بہتر بنائے گا پاک پوچھ کے شعبہ تعلقات آمہ آئیس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا افغانستان کی دارہ لکومت کابل پہنچ گئے جہاں وہ چیف آف دیفنس کانفرنس میں شرکت کریں گے افغان آرمی چیف اور کمانڈر سینٹ کام سیمنٹ کرونا امنین کی مشن میں کانفرنس میں بھی شرکت کریں گے جس سے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات مزید استوار ہو جائیں گے بلکل رمیشہ ناظرین کو ایک بات بتاتے ہیں خطے میں ہم کے لئے پاکستان کوشہ ہے اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ملیہ الودی کا کہنا ہے کہ پاکستان اقوام متحدہ ہے کہ ہم کی کوشش میں غیر متزلزل ہمایت کر رہے ہیں اور جس سے ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان ہمیشہ جو ہے اپنے جو دفاع کے لئے اور امن کے لئے جو ہے کوشش کرتے رہتا ہے اسی حوالے سے بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں اعجاز عوان ساتھ دفاعی تذیہ کر رہے ہیں سر ویلکم کریں گے اپنے شو میں آپ کو صرف بتائے گا پاک بھارت میں جو ہے یو این مباسر مشن کے لئے توسی کا خواہش مند ہے کیا توسی ہونی چاہیے دیکھیں جی یونائٹڈ یونائٹڈ نیشن کا جو اپزرورز گروپ ہے پہلے پاکستان اور انڈیا کے لائن آف کنٹرول کو مانیٹر کرنے کے لئے بڑے عرصے سے ان پوزیشن ہے لیکن اس کا اگر آپ ماضی دیکھ لیں کہ یونائٹڈ نیشن ملٹری اپزرورز گروپ انڈیا اینڈ پاکستان انموگے پھامل سے کہتے ہیں اس میں پاکستان نے ہمیشہ ان اپزرورز کو ایکسرس دییا ہے لائن آف کنٹرول وزٹ کرنے کی اور ان کو فسیلیٹیٹ کیا ہے کہ وہ جب چاہیں جائیں وزٹ کریں اور اپنی آپ درویشن دیں لیکن ہندوستان نے آج تک اس مشن کو ایکسپٹ کر کے انہوں نے ان کو وزٹ کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتے ہیں نہ کسی اور انٹرنیشنل گروپ کو کیشمیر کے اندر وزٹ کرنے کی اجازت دیتے ہیں تو یونائٹڈ نیشن کی خواہش ایک طرف لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ہندوستان پہلے والے گروپ کو بھی فال بنانے میں ایک رکاوٹ رہا ہے اور اب اس میں مزید ایکسپنشن کی تو تب وجہ پیدا ہوتی ہے اگر پہلا گروپ کام کر رہا ہو اور وہ ریکوائمنٹ کو پورا نہ کر پاتے ہوں تو اس کو رین فورس کرنا یا اس مشن کے مشن کے سائز کو انلارج کرنا میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ اندوستان اس پہ کیسے اگری کرے گا یا یونائٹڈ نیشن اس میں سے کیا حاصل کرنا چاہتی ہے تو اس پہ انڈیا کے رسپانس آنے کے پاس شرازی صاحب ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں شرازی صاحب یہ جو ہماری خطے میں آمن بحال کرنے کی کوششیں ہیں اس کے خلاف سب سے بڑی رکاوٹ کونسی ہے اور خطے میں آمن بحال کرنے کیل کرنے کے لیے اس وقت سب سے بڑا خطرہ کیا کھڑا پاکستان کی جو سیویلین حکومت ہے میرے خواہم میں اس کی فورن پالیسی فیلیر جائے وہ اس خطے میں بڑے مسائل کی ایک وجہ مجھے ذاتی طور سے نظر آتی ہے دیکھیں فوج آپ کے لیے کائنیٹک آپریشن کر سکتی ہے اس نے دہشتگردوں کو فاتا سے نکالا ٹرابل ایریا سے باہر دخیلہ اب افوانستان کے اندر جو دہشتگردوں کی پناہ گائے ہیں انہیں بقاعدہ پروموٹ کیا جا رہا ہے انہیں سیفگارٹ کیا جا رہا ہے انہیں اسلا فرام کیا جا رہا ہے اس کے اندر ہندوستان کا نیکسز ہے انڈی ایس کا نیکسز ہے ساتھ ساتھ امریکہ انڈیریکٹلی اس خطے کو مولٹائر رکھنا چاہتا ہے بار بار وہ آئی ایس ایس کو جو ہے وہ میٹریجل سپورٹ بھی فرام کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹریننگ بھی فرام کر رہا ہے تو اگر دیکھا جائے تو پاکستان فارن پالیسی فرنٹ کے اوپر تمام کے تمام جو نیبرز ہیں وہ ہوسٹائل ہیں ایران آپ کے خلاف ہوسٹائل ہے افغانستان آپ سے ناراض ہے انڈیا افغانستان کا پروکسی وار پروکسی لینڈ یوز کر رہا ہے آپ کے خلاف تو ہماری جو قربانیتی دہشتگردی کے خلاف جنگ میں اسے ہم بیان نہیں کر سکے اس نیریٹیف کو ہم پروموٹ نہیں کر سکے آج امریکہ کیوں پاکستان کے خلاف ہے کیوں پاکستان کے خلاف بیان بازی ہو رہی ہے پاکستان کو جو ہے ابھی بھی اس کی قربانیوں کو انڈرمائن کیا جا رہا ہے اس کی سیکیورٹی فورسز نے جتنی کامیابی حاصل کی ہمارے پاس سیکسٹ ہو رہی ہے اجازہ امان صاحب ہمارے ساتھ ہیں میرے خواہ میں مالکنٹ کے اندر جو پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے دہشتگردی کا خواب کر دی ہے تو یونائٹیڈ نیشن کی خواہش ایک طرف لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ہندوستان پہلے والے گروپ کو بھی فال بنانے میں ایک رکاوٹ رہا ہے اور اب اس میں مزید ایکسپنشن کی تو تب وجہ پیدا ہوتی ہے اگر پہلا گروپ کام کر رہا ہو اور وہ اس ریکوائمنٹ کو فورا نہ کر پاتے ہوں تو اس کو رین فورس کرنا یا اس مشن کے مشن کے سائز کو انلارج کرنا میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہندوستان اس پہ کیسے اگری کرے گا یا یونائٹیڈ نیشن اس میں سے کیا حاصل کرنا چاہتی ہے تو اس پہ انڈیپینڈ کرتا ہے انڈیا کا رسپانس آنے کے بعد شرازی صاحب یہ جو ہماری خطے میں آمن بحال کرنے کی کوششیں ہیں اس کے خلاف سب سے بڑی رکاوٹ کونسی ہے اور خطے میں آمن بحال کرنے کیل کرنے کے لیے اس وقت سب سے بڑا خطرہ کیا کھڑا پاکستان کی جو سیویلین حکومت ہے میرے خیال میں اس کی فورن پالیسی فیلیر جائے وہ اس خطے میں بڑے مسائل کی ایک وجہ مجھے ذاتی طور سے نظر آتی ہے دیکھیں فوج آپ کے لیے کائنیٹک آپریشن کر سکتی ہے انہیں دہشتگردوں کو فاٹا سے نکالا ٹرابل ایریا سے باہر دخیلہ اب ابانستان کے اندر جو دہشتگردوں کی پناہ گائے ہیں انہیں بقاعدہ پروموٹ کیا جا رہا ہے انہیں سیفگارٹ کیا جا رہا ہے انہیں اسلا فرام کیا جا رہا ہے اس کے اندر ہندوستان کا نیکسز ہے ساتھ ساتھ امریکہ انڈیریکٹلی اس خطے کو مولٹائر رکھنا چاہتا ہے بار بار وہ آئی ایس ایس کو جو ہے وہ میٹیریل سپورٹ بھی فرام کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹریننگ بھی فرام کر رہا ہے تو اگر دیکھا جائے تو پاکستان فارنس پالیسی فرنٹ کے اوپر تمام کے تمام جو نیبرزیں وہ ہوسٹائل ہیں ایران آپ کے خلاف ہوسٹائل ہے افغانستان آپ سے ناراض ہے انڈیا افغانستان کا پروکسی وار پروکسی لینڈ یوز کر رہا ہے آپ کے خلاف تو ہماری جو قربانیتی دہشتگردی کے خلاف جنگ میں اسے ہم بیان نہیں کر سکے اس نیریٹیف کو ہم پروموٹ نہیں کر سکے آج امریکہ کیوں پاکستان کے خلاف ہے کیوں پاکستان کے خلاف بیان بازی ہو رہی ہے پاکستان ابھی بھی اس کی قربانیوں کو انڈرمائن کیا جا رہا ہے اس کی سیکیورٹی فورسز نے جتنی کامیابی حاصل کیا ہمارے پاس سیکسس ہو رہی ہے اجاز امان صاحب ہمارے ساتھ ہیں میرے خواہ میں مالک انڈ کے اندر جو پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے دہشتگردی کا خواب کر دیا ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا یہ بات ہم کو کومنٹ کے ذریعے بتاتے رہیں ہماری چینل کو لائک کرے شیئر کرے اور سبسکرائب کرنا